موسیقی کبھی دباؤ میں آئے نہ ڈکٹیشن لی نہ ہی کسی کے دباؤ ڈالنے کی جررت ہوئی چیف جسٹس کا لاہور میں تقریب سے دبانگ خطاب بولے کسی غیر جمہوری اقدام کو نہیں مانیں گے ایسا ہوا تو سب چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے چیف جسٹس نے دو ٹوک پیغام دیا عدلیہ کے دباؤ میں ہونے کا غلط تاثر نہ پھیلائے لوگوں کا اداروں پر سے اعتماد نہ اٹھوائیں تمام ججز آئین اور کانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں موسیقی 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 میڈیا آزاد ہونا چاہیے میڈیا آزاد ہو تو عدلیہ آزاد ہوتی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا عدالتی فیصلہ ہے اگر وزیراعظم بطور پارٹی نیڈر بات کرے تو سرکاری میڈیا کو اپوزیشن کو بھی برابر کا وقت دینا چاہیے ٹیل پی سے کل ادم کا ٹھپا ہٹ گیا سربرا ساد رزوی رہا ہو گیا پی ٹی آئی کے سینیٹر اجاز چودری ملاقات کے لیے پہنچ گئے ساد رزوی نے کہا سیاست میں دروازے کھلے ہیں اتحاد کے بارے میں کوئی جلدی نہیں اجاز چودری بولے حکومت آپ سے رابطے میں رہے گی مستقبل میں سیاسی معاملات بھی چل سکتے ہیں یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے اوپر کبھی ماضی میں کوئی ایسی حکومت کا داغ نہیں رہا اس لیے ان سے رابطہ رکھنا ایک سیاسی جماعت کا دوسری سیاسی جماعت سے رابطہ ہے انشاءاللہ یہ رابطہ رہے گا تو آئندہ کوئی معاملات ہو سکتا ہے جہاں ہم اس ملک میں عوام کے اختیار کی بات کرتے ہیں وہاں انہوں نے کل کی قانون سازی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ملکی سیاست پر گرفت کو اور مضبوط کر دیا ہے تو یہ عامروں کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں یہ عوام کے ایجنٹ نہیں ہو سکتے ہیں حکمرانوں کے احتساب کا وقت آ گیا کارکنان کا سمندر لے کر اسلام بات جائیں گے مولانا کا پشاور میں پی ڈی ایم کی ریلی سے دھواندھار خطاب بولے حکمران عوامی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں ملکی سیاست میں غیر ضروری انصر ہیں شاہد خاکان اباسی نے کہا قانون میں تبدیلی الیکشن چھوڑی کرنے کے لیے کی گئی اپوزیشن لانگ مارچ کیا کرے گی ان تیلوں میں تیل نہیں یہ صرف حلوے والے ہیں فواد چودری کا تنس شہباز گل نے بھی سیاسی حریفوں کو نشانے پر رکھ لیا بولے آپ کو ووچ کا حق دیا عمران خان کا شکریہ آدھا کریں آپ کو اوورسیز پاکستانی جب آپ خود بنتے اس ٹائم نواز شریف خود اوورسیز پاکستانی اس کو تو شکریہ آدھا کرنا چاہیے عمران خان نے اسے ووٹ کا حق دے دیا ہے اوہ دے پتر سارے اوورسیز اس آگڈار خود اوورسیز پاکستانی اس ٹائم تو آٹے پورے ٹپر اوورسیز نے آٹا چینی بجلی اور مہنگائی پھر اوپر سے گیس بہران یہ حکومت ہے مکمل ناکام شہباز شریف نے گیس بہران کو حکومت کی مجرمانہ غفلت قرار دے دیا کھولے مہنگائی کی قیامت برپا کرنے کے بعد گیس بہران ناکامی در ناکامی کا شخصانہ ہے عوام کو بے بسی کے حوالے کر دیا گیا فافن کے سابق سیکیٹری سربابانی نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی حمایت کر دی پولے پولنگ میں انسانی مداخلت جتنی کم ہوگی شفافیت اتنی ہی یقینی ہوگی ای بی ایم اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے مطالق الیکشن ایک تمام جماعتوں نے پاس کیا الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر انتخابات کی آپزرویشن کیسے ہوگی یہ اہم نکتہ ہے شریف گروپ سے میگا منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ترجمان ایف آئی اے کے مطابق سولہ عرب روپے کی سترہ ہزار سے زائد ٹرانزیکشنز چپڑاسیوں کلرکوں کے خوفی آکاؤنٹس میں منتقل ہوئی شہباز اور حمزہ شہباز کے براہراس ملوث ہونے کے دستاویزی ثبوت ملے ہیں بینکنگ کورٹ نے باپ بیٹے کی عبوری زمارت میں گیارہ دسمبر تر توسی کر دی کناچی میں شولے بھڑ کے تین ہٹی پر گدہ گروہ کی بستی کو جلا کر راکھ کر دیا مکینوں کے پاس پہننے کو کپڑے تک نہ بچے بڑی مشکل سے بیوی بچوں کی جان بچائی لوک راکھ کریتے رہے صدر کے پیٹرول پمپ اور فیولنگ کے دوران ٹینکر میں آگ لگ گئی بڑھتے بڑھتے سڑک تک پھیل گئی گیارہ فائیف بگیٹ کی گاڑیوں اور سناکل نے آگ پر بمشکل کابو پایا چھوٹے مچھر کے محلق وار پنجاب میں صورتحال خراب لاہور میں مزید تین امواد صوبے میں دو سو چھتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے وزیرالہ پنجاب عثمان مزدار کہتے ہیں کرونا کے بعد جنگی پر اپوزیشن کا سیاست کرنا بے ہیسی کی انتہا ہے اپوزیشن رہنماؤں کے سینے میں دل نہیں بلکہ اقتدار کی حوص ہے بابا گرو نانا کے جنم دن کی تقریبات ننکانہ صاحب میں جاری بھارتی سیاستدان اور سابق کرکٹر نوو جود سنگھ سیدھو نے پاکستان کی سرزمین سے بھارتی وزیراعظم کو عام کا پیغام دے دیا کہا دروازے کھولیں دشمنی ختم کریں دیڑھ گھنٹے کی ہے تو کیا ہوا صدر تو ہے امریکہ میں تاریخ رقم پہلی بار خاتون کو مکمل صدارتی اختیارات ملے جو بائیڈن کو طبی معاینے کی وجہ سے بے ہوشی سے گزرنا پڑا اختیارات آرزی طور پر نائب صدر کاملا حیرس کے سپورٹ کیے گئے دوسرا ٹی ٹوینٹی دوسری فتح پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا سیریز میں فیصلہ کنبرتری حاصل کر لی گرین شرٹس نے اٹھاروے اوور میں ایک سون نو رنز کا حدف دو وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا فخر زمان نے ستاون محمد رزوان نے انتانیس رنز بنائے موسیقی